آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے بچے چلنے پھرنے اور دوڑنے کی گیمز کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور خوشی خوشی اس طرح کی تمام گیمز میں حصہ لیتے ہیں جن میں فیزیکل ایکٹیوٹی انوالو ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چلنے بھاگنے یا دوڑنے میں کسی قسم کی تربیت انوالو نہیں ہوتی بچہ اپنی خوشی سے اور اپنی حمد پر رہتے ہوئے جتنا چلنا چاہے یا بھاگنا چاہے بھاگ سکتا ہے یہ ان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے سیدتی.net میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق بہت سے والدین اپنے بچوں کو شروع سے فیزیکل ایکٹیوٹی کی عادت نہیں ڈال پاتے جس کی وجہ سے آگے چل کر وہ لیزی ہو جاتے ہیں اور ویڈ گین کرتے ہیں اکثر بچے کھانا کھانے کے فوراں بعد لیٹنا یا بیٹھ کر کھلنے والے گیمز کو ترجی دیتے ہیں والدین کو چاہیے کہ ایسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ڈیزائن کریں جو بچے کو واک کی طرف راغب کر سکیں واک کرنے سے نہ صرف بچے کے مسلز سٹرانگ ہوتے ہیں برکہ اس کے جسم میں قوت مدافعت بھی پیدا ہوتی ہے واک کرنے سے بچہ اپنے آپ کو دوسروں میں نمائع فیل کرتا ہے ایک چھوٹا بچہ بالغ افراد سے مختلف نہیں ہوتا اس کے جسم کے اندر موجود مسلز اور وونز کو بھی ایک بالغ فر جتنی ہی موومنٹ اور فلیکسیبیلٹی کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے آدھے گھنٹے کی واک بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اس سے نہ صرف ان کا جسم کھلے گا بلکہ وہ سٹرانگ بھی فیل کریں گے ماہرین کے مطابق بہت سے والدین اس چیز کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت زیادہ دیر نہیں سو پاتا یا پھر بے سکونی کی نیند کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ بچے کی فیزیکل ایکٹیوٹی میں کمی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کا بچہ صحیح کھیلے گا واک کرے گا اور جمس لگانا یا دوڑنا جیسی گیمز میں حصہ لے گا تو وہ پروپر تھکن محسوس کرے گا اور تھک کر سونے کے بعد آپ کا بچہ صحیح نیند لے پائے گا اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اردو نیوز کی لائف سٹائل کٹیگری کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز ڈاٹ کام